اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر بارہ افتاری پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس سبق میں ایک چھوٹی سی لڑکی زینب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے کتنی زد کرتی ہے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا گھر میں سب روزہ تھے جس طرح آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو دادہ دادی بھائی بہن روزہ رکھتے ہیں اسی طرح زینب کے گھر میں بھی زینب کے امی ابو بھائی بہن دادی امہ سب روزہ رکھ رہے تھے زینب بھی روزہ رکھنے کی زد کر رہی تھی کہ وہ بھی روزہ رکھے گی لیکن وہ ابھی چھوٹی تھی صرف پانچ برس کی پانچ برس یعنی صرف پانچ سال کی تھی آپ کے گھر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی امی افطاری میں ترہ ترہ کی چیزیں پکاتی ہے پکوڑے سمو سے گلگلے دہی بھلے شامی کباب شربت وغیرہ اسی طرح زینب کی امی بھی افطار میں ترہ ترہ کی چیزیں پکاتی ہے آپ کی امی کے مدد کرنے کے لیے آپ کی باجی آپ کی آبا کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے ان کے ساتھ سبزیاں کٹنے لگتی ہے برطن دھونے میں مدد کرتی ہے اتھی طرح زینب کی باجی اور آپ بھی اس کی امی کا دور دور کر کام کرتی ہے ان کی مدد کرتی ہے زینب بھی چاہتی تھی کہ سہری کے لیے مو اندھیرے اٹھے مو اندھیرے یعنی صبح صویرے اٹھے سب کے ساتھ بستر سے اٹھ جائے دادی اممہ امی اور بہنوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑے زینب چاہتی تھی کہ وہ روزہ رکھ کر دوسرے روزہ دار بچوں اور سہلیوں کو بتائے کہ وہ روزے سے ہے پھر مغرب کے وقت افطاری کے مزے لے زینب رمضان کا مہنہ شروع ہوتے ہی امی کے زد کرنے لگی کہ میں بھی روزہ رکھوں گی میں بھی روزہ رکھوں گی مجھے سہری کے لیے جگہ ہے مجھے سہری کے لیے جگہ ہے میں بھی روزہ رکھوں گی امی امی زینب کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اٹھا دوں گی مگر امی زینب کو نہیں اٹھاتی کیونکہ امی کو ایسا لگتا ہے کہ زینب چھوٹی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی روزے میں تو سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے نا کچھ کھانا نہیں پڑتا تو امی کو ایسا لگتا تھا کہ زینب روزہ نہیں رکھ پائے گی آٹھ دس روزے گزر گئے زینب نے روزہ رکھنے کی زد نہ چھوڑی امی اور بہنوں کو خوب تنگ کیا اببو سے بھی کہا کہ اببو مجھے روزہ رکھنے دے آخر اببو نے کہہ دیا کہ بھائی ایک مرتبہ زینب کو روزہ رکھ لینے دو جب زینب اتنی زد کر رہی ہے اس کے امی کو اس کے بہنوں کو تنگ کر رہی ہے اس کے اببو کو بھی کہہ رہی ہے تو اس کے اببو نے کہا کہ بھائی زینب کو ایک بار روزہ رکھ کر تو دیکھنے دو کیا وہ روزہ رکھ پائے گی کیا زینب کو اببو نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی آج زینب کا پہلا روزہ ہے وہ بہت خوش ہے زینب کو بھپو جان نے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی امی نے بال سوارے بالوں کا ہیر سٹائل بنایا نئے نئے کپڑے پہنائے پھولوں کے ہار پہنائے گجرہ باندھا گجرہ مالوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے گجرہ یہ بالوں میں اور ہاتھوں پر لڑکیاں باندھتی ہے اسر کے بعد افتاری کی تیاری شروع ہو گئی زینب کی سہلیاں فراناہی دیبا کاؤسر فرہت سب جمع ہو گئی آپ کا بھی جب پہلا روزہ تھا آپ کے گھر میں بھی افتاری کا جب پروگرام ہوتا ہے تو آپ کی بھی سہلیاں آتی ہوگی دوست آتے ہوں گے ہے نا پھوپی جان نے بازار سے برف مانگوائے اور شربت بنایا افتاری کے وقت شربت ہو تو اور مزہ بڑھ جاتا ہے ہے نا خالہ جان آئی اور ساتھ میں ارشد اور اکبر بھی آئے چچی جان آئی اور حارس اور ناز کو ساتھ لائی امی ابو نے بہت سارے مہمانوں کو بلایا تھا بہت سارے مہمان آئے اور اپنے ساتھ زینب کے لئے افتاری لائے چچی جان سمو سے لائی خالہ جان نے پکوڑے اور گلگلے لائے فرہ انگور اور سنتروں کی ٹوگری اپنے ساتھ لائی تھی زیبہ اور فرحت نے انگور دھوئے ناہد نے سنتروں کو چھیلا اور ان کی پھاکے تشتریوں میں رکھی پھوپی جان نے پکار کر کہا بچو افتاری کا وقت حریب ہے جلدی جلدی کرو سب نے جلدی سے وضو کیا فرہ اور کوسر نے دسترخون بچھایا اور افتاری کا سامان چننا سامان چننا یعنی ترتیب سے لگانا ڈھنگ سے رکھنا چچی جان بولی پہلے مسجد میں تو افتاری بھیج دو امی نے بڑی سینی میں افتاری کا سامان رکھا سینی یعنی تھال امی نے ایک بڑی سی تھال میں پکوڑے گلگلے سموں سے خجور انگور سنترے سب رکھے اور دو بڑے بڑے جگ بھر کر شربت کے مسجد میں بھیجا مغرب کی ازان ہوئی دادی امہ نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے خجور کھلائی سب نے روزہ کھولا شربت پیا افتاری کھائی اور مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے